آگے بڑھتے ہیں کیوں دیش میں بڑھ رہی ہے تیسری لہر کی آشنگ کا کتنا سفھل رہا مدھ پردیش کا مہا ویکسنیشن ابھیان کیرل اور مہاراشتر کیوں بن رہا ہے چندہ کی وجہ ہے کورونا سے جوڑی خبروں کے لیے دیکھئے ٹاپ نائن کورونا سے جن دیش میں چوبیس گھنٹے میں کورونا کے چوالیس ہزار پانسو تیانتالیس نئے کیس سامنے آئے ہیں وہیں اس دوران 493 لوگوں کی جان بھی مہاماری نے لے لی ایک دن میں ریکوور ہونے والوں کی سنکھیا 32920 رہی اس کے ساتھ ہی دیش میں کورونا کے ایکٹیف کیس اب تین لاکھ 38000 سے زیادہ ہو گئے ہیں کیرل اور مہاراشتر میں کورونا کی بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے کہ اندر سرکار سترک ہو گئی ہے اسے مدد پر گروہار شام کو گرہ سچیو اور سواس سچیو نے کیرل اور مہاراشتر کے مکھ سچیو کے ساتھ ورچول بیٹھک کی بیٹھک میں کورونا کے پرسار کو روکنے کے لیے دونوں راج سرکاروں کی اور سے اٹھایا جا رہے قدموں کی سامکشا کی گئی زیادہ سنکرمن والے علاقوں میں ٹریسنگ اور ویکسینیشن میں تیزی لانے کی صلاح دی گئی ہے سواس منترالے نے کہا کہ کورونا کی دوسری لہر ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اور تیسری لہر کی آشنکہ بھی بنی ہوئی ہے ہر تیوہار میں کیس بڑھ جاتے ہیں لہذا ستمبر اور اکٹوبر میں تیوہاروں کی موسم میں سترک رہنے کی ضرورت ہے منترالے نے کہا کہ پچھلے چوبز گھنٹے میں انٹھاون پرتیشت کے صرف کیرل سے آئے ہیں لیکن کئی دوسرے راجیوں میں بھی کیس بڑھنے کی آشنکہ دکھ رہی ہے مہاراشتر کے سواس مندری راجیش ٹوپے نے کہا کہ تیسری لہر سے نپٹنے کے لیے راجی میں ایڈوانس میں تیاری کی جا رہی ہے اس کے تحت پانس ستمبر تک بارہ سو اترک ڈاکٹروں کی بہالی ہو رہی ہے ساتھ ہی میڈیکل کرمشاریوں کے لیے خالی پت بھی بھرے جا رہے ہیں ٹوپے نے کہا کہ پہلے بارہ سو سے تیرہ سو میٹرک ٹن آکسیجن کی اپ لب دھتا رہتی تھی جو اب دو ہزار میٹرک ٹن ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی ستمبر اندھ تک سرکار ایک ہزار ایمبولنس خرید رہی ہے مہراشتر میں تیسری لہر میں سٹارٹ لاکھ لوگوں کی سنکرمت ہونے کا اندازہ ہے اس بات کی جانکاری دیتے ہوئے پردیش کے سواستمندری راجیش ٹوپے نے کہا کہ ایک سمعے میں مہراشتر میں ادھکتم تیرہ لاکھ ایکٹیو مریض ہونے کا اندازہ ہے اور اسی حساب سے پوری تیاری کی جا رہی ہے ٹوپے نے کہا کہ سبھی تیچنگ اور نون تیچنگ سٹاف کا ویکسینیشن پانس ستمبر تک پورا کر لیا جائے گا سپریم کورٹ نے کورونا کی دوران اناتھ ہوئے بچوں کی جانکاری اپلوڈ نہیں کرنے پر اترپردیش سرکار سے ناراضگی جاہر کی ہے سپریم کورٹ نے اس کے لیے جواب طلب بھی کیا ہے کورٹ نے اترپردیش کے سبھی جشتک مجسٹریٹ کو نردیش دیا ہے کہ بال سواراج پورٹر پر ڈیٹا اپلوڈ کرنے کے لیے ترنت اچت قدم اٹھائے جائیں سروچ عدالت نے اس کے لیے دو ہفتے کا سمیں دیا ہے مہراشر کی ادھو تھاکری سرکار نے راجی کے ادھکاریوں اور ان کے پریواروں کو بڑی رہت دی ہے سرکار کی نئے فیصلے کے مطابق اب گروپ اے اور گروپ بی ادھکاریوں کے مرتیوں کے بعد بھی ان کے پریوار کے یوگی صدسے کو انوکمپا کے آدھار پر نوکری دی جائے گی اب تک سرکاری سیوہ میں گروپ سی یا گروپ ڈی کرمچاری کے پریوار کو ہے اس طرح کا لاب ملتا تھا کورونا کی وجہ سے کئی ادھکاریوں کے موت کے بعد ان کے سنگٹھنوں نے مانگ کی تھی کہ ان کے پریواروں کو بھی نوکری دی جائے مدھی پردیش میں دو دیوسیے ویکسینیشن مہا بھیان پورا ہو گیا ہے اور یہ کافی سفل رہا ہے مہا بھیان کی دوسرے دن 26 اگست کو راجی میں 17 لاکھ سے زیادہ ڈوز لگائے گئے جبکہ پہلے دن 25 اگست کو 24 لاکھ 20 374 ڈوز لگائے گئے تھے مدھی پردیش میں کورونا کی اب تک 3.5 کروڑ ڈوز لگائے جا چکے ہیں جبکہ 71 لاکھ سے ادھک لوگوں کو ویکسین کی دونوں ڈوز لگ چکی ہے سرکارے دعوے بہت کرتی ہیں لیکن اکثر حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے مدھی پردیش کے بھنڈ میں کورونا سے اپنے ماں باپ کو کھو چکے ایک پریبار کی 3 بچیوں اور 2 بچوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے ان میں سب سے بڑی بچی کی عمر 7 سال ہے جبکہ سب سے چھوٹا والا بچہ صرف 8 مہینے کا ہے بچی اپنے بھائی بہنوں کا بھرن پوشنگاہ والوں کی مہربانی سے کر رہی ہے یہ ماسوم ٹوٹی فوٹی جھوپڑی میں رہتے ہیں اور جب برساتھ ہوتی ہے تو بگل مستط شمشان گھاٹ میں پناہ لیتے ہیں اڑی سومبار سے شکرواد شام 6 بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار موسیقی